اسلام علیکم جو دوست ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر بنوانے سے پہلے سوچ سوچ کے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو ویسے بھی رمضان المبارک آ رہا ہے جی دیکھ ہے آپ تمام دوستوں کو ایڈوانس میری طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو آج کی ویڈیو آپ دوستوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر اگر بنوانے میں آپ انٹریسٹیڈ ہیں تو آپ دوستوں کو ساری چیزوں کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ سکے ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر کے جو ریویوز ہیں وہ میں اپنے دوسری چینل ٹیک ازان کے اوپر دے رہا ہوں جن بھی بھائیوں کے لیے میں سیٹلائٹ فینڈر تیار کر رہا ہوں ٹیک ازان چینل کے اوپر اپریڈ کرنے کا طریقہ اور باقی کی ساری چیزیں اسی چینل کے اوپر ریویوز کی سرود میں دوستوں کو دکھا رہا ہوں تو آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوڈیو ٹینل ٹیک اپر کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ پر نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ نیکس بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں جو دوست سبر سے کام لیتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں ہمارے اوپر اور ہمیں ڈیویڈی سیٹلائیٹ فینڈر بنانے کا آرڈر دیتے ہیں ان دوستوں کو ہماری طرف سے کیسے کیسے گفٹ ملتے ہیں کیسے کیسے توفے ملتے ہیں اور وہ توفے کس صورت میں ہوتے ہیں بیٹری بیک اپ کی صورت میں کچھ سیٹلائیٹ فینڈر میں نے تیار کیے اس کا بیٹری بیک اپ ٹیسٹنگ کے بعد میرے پاس کتنا نکلا ہے اور کون کون سے ریسیورز ان کے اندر لگائے ساری چیزیں ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جی یہ سیٹلائیٹ فینڈر ہم نے تیار کیے جی محمد علی صاحب کے لیے دیرا اسماعیل خان سے انہوں نے ہمیں آرڈر کیا ہوا تھا ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد ویز کمپنی کی یہ بلکل نیو ڈیویڈی پلیئر تھی دھاسنگ کی جس کے اندر میں نے سیٹلائیٹ فینڈر تیار کیا ہے اس کا بیٹری بیکپ کتنا نکلا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور سیٹلائیٹ فینڈر جی فاروق صاحب نے ہمیں آرڈر کیا ہوا تھا سوہاوہ ڈومیلی والی سائٹ سے ان کے لیے بھی یہ سیٹلائیٹ فینڈر تیار ہو چکا ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا اکثر دوست ویڈس اپ کے اوپر میسیج کرتے ہیں پکچر مانگ رہے ہوتے ہیں آپ پر ریسیور کی پکچر بیجے ہیں دویڈی پلیئر کی پکچر بیجے ہیں تو دیکھیں پیارے بھائیو آپ دوستوں کو پتا بھی ہے یہ الیکٹرونس کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر آپ دوستوں کے سامنے یہ دیکھیں کتنے دویڈی پلیئر جو ہے اور دویڈی سیٹلائیٹ فینڈر ٹیسٹنگ پر لگے ہوئے ہیں کچھ تیار ہیں کچھ دوستوں کے لیے جو میں نے سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں بنا کے ان کو ہم نے بجوانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دویڈی پلیئر کی ہم آپ کو پکچر سینڈ کر دیں مختلف قسم کے دویڈی پلیئر آتے ہیں ان میں سے اکثر یہ ہوتا ہے جی کہ اگر دویڈی سیٹلائیٹ فینڈر جب ہم تیار کرنے لگتے ہیں تو کسی دویڈی پلیئر کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کا بیک اپ نہیں نکلتا کسی کا کارڈ شارٹ ہوتا ہے یا کام کرتے ہوئے بھی کارڈ کے اندر یا ڈسپلیئ کے اندر کوئی فارڈ آ جاتا ہے تو جب دوبارہ سے ہم آپ سے کنٹیکٹ کریں گے جی کہ اس دویڈی پلیئر کے اندر کوئی فارڈ ہے آپ کے دل میں ویسے بھی خیال آئے گا کہ غفار بھئی دکھا کچھ اور رہے تھے اور بجویا انہوں نے کچھ اور ہے تو آپ دوستو کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے سمجھانے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے پیارے بھائیوں کیونکہ آپ دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ دوستو کو جس طریقے کے ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر میں بناتا ہوں یا جس طریقے کے میرے پاس ہوتے ہیں ڈیویڈی پلیئر آپ دوستو کو بھی سمجھ آ سکے کہ خراب چیز میں کسی کو دیتا نہیں ہوں میری دو عادت ہے میں کسپر کو ہر چیز ویڈیو کال میں بھی شیئر کرتا ہوں اور ویچے بھی شیئر کرتا ہوں جو بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ پرچی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹائم منشن کرتے ہیں جو بھی ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر میں تیار کرتا ہوں اس کے لیے یہ ہوتا ہے ساری چیزیں سات بج کے آٹھ منٹ پہ اس سے ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر کو میں نے آن کیا تھا ریسیور والی سائیڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی بھی دس شریعہ سات بولٹ اس کے اوپر چل دیں اور ریسیور اس کے اندر آنا ہے اور ساتھ سے لے کے ابھی تک کا جو ٹائم ہے جی تین بجے ٹھیک ہے میکسیمم دس گھنٹے اس کا بیٹری بیک اپ بنتا ہے اور وولٹیج میٹر کے اوپر ابھی بھی دس شریعہ سات بولٹ اس کی بیٹری ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے مزید اور اس کا بیک اپ ہمارے پاس نکلے گا اور ڈی ویڈی پلیئر والی سائیڈ کا جو بیک اپ ہے جہاں پہ میں نے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد منشن کر دیئے آٹھ گھنٹے سے اوپر ڈی ویڈی پلیئر والی سائیڈ کا بیک اپ ہے باقی سی سیٹی پوٹیج کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ڈی ویڈی سیڈلائی فنڈر کا کتنا بیٹری بیک اپ نکلے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں کہ ان بھائیوں نے جو سیڈلائی فنڈر کے ہمیں آرڈر کیے ہوئے تھے کتنا کتنا بیک اپ ان بھائیوں نے مانگا تھا اور ان کا بیک اپ کتنا دنگل ہے ساری چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں سمجھ آسکے سب سے پہلے محمد علی صاحب کے لیے جو سیڈلائی فنڈر تیار کیے اس کا سب سے پہلے آپ کو بیٹری بیک اپ میں بتا دیتا ہوں پیچھے بیک سائٹ پہ میں نے سٹیکر لگا دیئے تاکہ بھائی کو بھی یاد رہے گا کہ غفار بھائی نے سیڈلائی فنڈر جو بنایا ہے جو ٹائمنگ اوپر منشن کی ہوئی ہے اس سے بھی اوپر انشاءاللہ اس کا بیک اپ نکلے گا اور اس کا جو بیٹری بیک اپ نکلے جی ٹھیک ہے ڈیویڈی پلیئر والی سائٹ پہ اس کا بیک اپ ہے جی ساڑے چھے گھنٹے ٹیسٹنگ پہ جو میں نے چیک کیا ہے ساڑے چھے گھنٹے ڈیویڈی پلیئر والی سائٹ کا ٹائم ہے اور ریسیور والی سائٹ کا گیہ رہ گھنٹے اس کا بیک اپ ہے اور ایلی صاحب نے جو بیک اپ مانگا تھا جی چوار ساڑے چار گھنٹے انہوں نے بیک اپ مانگا تھا اور یہ ڈیویڈی سیڈلائی فنڈر چودہ ہزار روپے کا تیار ہوا ہے جی چودہ ہزار روپے بھائی نے بیجا تھا جیسا کہ آپ دوستو کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ رمضان آ رہے ہیں سپیشل آفر سپیشل ڈسکاؤنڈ کے ساتھ آپ دوستو کو ڈیویڈی سیڈلائی فنڈر ہم پروائیڈ کریں گے جی اپنے چینل کے تھو جو ہم ریویوز دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اتنا بیک اپ نکلے جی اس کو آن کرنے کا پروسیس کہا جی ڈیویڈی پلیئر والی سائٹ سے ہم نے ڈیویڈی پلیئر کو آن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیویڈی پلیئر ہمارے پاس آن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویز کمپنی کا لوگو آپ دوستو کے سامنے آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سامنے یہاں پہ ڈیویڈی کا آکشن لکھا ہوا ہے جی ڈیویڈی اس کو ہم نے پریس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا ڈیویڈی پلیئر جو ہے اے بھی ان ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے کیا کہ چیزیں اٹیج کی ہیں سب سے پہلے آپ دوستو کو وہ بتا دیتا ہوں ڈیویڈی پلیئر والی سائٹ کے بٹن کے ساتھ تھی ایک چھوٹا سا بٹن ہے یہاں پہ آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا یہ بٹن ہے جی وولٹیج میٹر کو آن کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ اس بٹن کو اپنی طرف کھنچیں گے تو وولٹیج میٹر آن ہو جاتا ہے 12.3 وولٹیج کی بیٹری چارج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریسیور والی سائٹ سے جو جو چیزیں ہم نے نکالی ہیں وہ آپ دوستو کو بتا دیتے کیبل کی پین ایش ڈی ایم آئی آؤٹ ای وی آؤٹ اور ریسیور کو آن کرنے کے لئے بٹن پراپر طریقے سے کٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا جی طرح سیٹلائیٹ فینڈر ایک مشین سے تیار ہوتا ہے ہم تو اپنے ہاتھ سے ہی تیار کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو آن ہونے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے ڈی ویڈی پلیئر کو بھی آن کر لیتے ہیں تو ڈی ویڈی پلیئر والی سائٹ پہ ایک بٹن ہوتا ہے آپ کو پتا بھی ہے جو بھی ڈی ویڈی پلیئر آتا ہے اس کے ساتھ اپنا ایک بٹن ہوتا ہے تو اس سے ڈی ویڈی پلیئر کے ساتھ ہم نے ایکسٹرا بٹن لگا دی ہے جی بیک سائٹ پہ یہ سوچ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا اس بٹن سے بھی ڈی ویڈی پلیئر آن ہوگا اور بیک سائٹ پہ جو بٹن میں نے لگا ہے اس سے بھی آن ہوگا بہت ٹائم ہوتا ہے ڈی ویڈی پلیئر کا بٹن اپنا خراب ہو جاتا ہے تو جتنی جگہ ہوتی ہے ڈی ویڈی پلیئر کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں ایکسٹرا سے ایکسٹرا سولتے ہیں جو ہے وہ ہم اپنے ویور کو یا اپنے کسمر کو دیں تاکہ آنے والے ٹائم میں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑے ان کو تو ڈی ویڈی پلیئر والی سائٹ سے ڈی ویڈی پلیئر کو آن کال لیتے ہیں لائٹ ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو میں نے چارج پہ لگایا ہوا تھا ڈی ویڈی پلیئر والی سائٹ پہ کیونکہ اس کو میں نے ٹیسٹنگ پہ لگایا تھا اور ابھی بھی یہ ڈی ویڈی پلیئر آن ہے دس گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے یہ ڈی ویڈی پلیئر ٹھیک ہے آن ہے ابھی بھی اس کا جو ریسیور اندر لگایا تھا وہ ابھی تک آن ہے تو ریسیور والی سائٹ سے آپ کو پتا بھی ہے پراپر ٹھیکے سے اے وی آؤٹ ایج ڈی ایم آئی آؤٹ یو ایس پی پورڈ اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم کسمر کو دیتے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آن ہو چکے جی اس کو بھی یہاں پہ سب سے نیچے لاشٹ پہ لیف سائٹ پہ جو بٹن ہے ڈی ویڈی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہاں سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے تو ڈی ویڈی پلیئر اے وی ان ہو جاتا ہے اور اندر آپ دوست پر دیکھ سکتے ہیں ریسیور اس کا ابھی بھی آن ہے اور بھائی کے لیے بھی ہم نے پریمیم والا سوفیر ہی چوز کیا ہے دونوں سیٹلائٹ فینڈر پریمیم سوفیر میں تیار کی ہیں تو میں نے سوچا دونوں کا ریویو اگٹھا ہی دکھا دیتا ہوں کبھی سارے فینڈر ہوتے ہیں دوستوں کی ریویوز رہ جاتے ہیں چینل کے اوپر اپلوڈ نہیں کر پاتے ٹائم کی ویسے تو دونوں ریسیور اور دونوں سیٹلائٹ فینڈر ہمارے پاس ابھی آنے ابھی آپ کو ان کا ریزلٹ چیک کروا دیتے ہیں سب سے پہلے ورٹیکل ہوریزنٹل تو دونوں سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر ایف ون ایف ٹو والا ریموٹ ہی کام کرے گا پریمیوم والے سافٹوئر آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں دونوں کے اوپر مینیو بھی آ جائے گا اور ساری چیزیں کچھ اس طرح کا مینیو ہوتا ہے جی پریمیوم والے سافٹوئر کا انٹینل سیٹنگ میں ہمارے پاس اس کے سگنل کچھ اس طرح کیا ہمیں شو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جی سمپل ہی ہم تار لگا لیتے ہیں فاروق صاحب کا جو سیٹلائٹ فینڈر ہے اس طرح کی ڈبل پٹی آتی ہے اور باہر مین سکرین کے اوپر جاتے ہیں جی تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی سلیٹ کا لیتے ہیں اسی آز ایڈ سیون ٹھیک ہے اسی آز ایڈ سیون سلیٹ کرتے ہیں ای آر وائی نیوز یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ای آر وائی نیوز کے سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں اور یہاں پہ فارس ٹائم ایف ون دبانے سے اس طرح کی سگنل آتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ایف ون پریس کرنے سے اس طرح کی سگنل ہمارے پاس شو ہوتے ہیں اور روٹیٹیبل اور فل ایڈی میں یہ سیٹلائٹ فینڈر جو ہے فاروق صاحب کا بھی تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہی ایش ایڈ سیون میں ہی ہم چلتے ہیں کسی ہوریزنٹل فرکوینسی پہ یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں ایچ کے ٹی وی تو یہ دیکھیں ہوریزنٹل بھی اس کا بلکل اوکے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جی اس کو بھی وائنڈ اپ کر لیتے ہیں بہترین اور فرس کلاس سے بیٹری بیک اپ ہے چودہ ہزار پے میں یہ بھی سیٹلائٹ فینڈر تیار ہوئا ہے اور بائی کی جو ڈیمانڈ تھی سیٹلائٹ فینڈر کی وہ ڈیمانڈ تھی تین سے چار گھنٹے کی تو آپ دوستوں کو میں نے شیئر کر دیئے کہ اس کا بیٹری بیک اپ کتنا نکلا ہے تو یہاں پہ اسی طرح کا مینیوں اور ساری چیزیں ہیں اس سے سیٹلائٹ فینڈر کی بھی محمد دیلی صاحب کے لیے جو تیار کی ہے فل ایچ ڈی ریزلٹ ہے اس کا بھی ورٹیکل اور ہوریزنڈل چیک کروا دیتے ہیں اے آر وائی نیوز کا چینل بہترین ساؤنڈ اور اس کے علاوہ ریزلٹ آپ دوستی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ریزلٹ ہے جی سیٹلائٹ فینڈر کا ایف ون فرس ٹائم پریس کرنے سے اس کے سیگنل اس طرح کیا آتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ایف ون فرس کرنے سے فل ایچ ڈی اور وی ای پی سیگنل ہمارے پاس شو ہوتے ہیں اور جیسے آپ اس کو چاہے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کیا جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو دوست ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں ٹرسٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے لائٹ فینڈر کا آرڈر دیتے ہیں ہماری کوشش جاتی ہے چار گھنٹے کی بیک اپ کی وجہ ہم ان کو پانچ سے چھ گھنٹے کا بیک اپ دیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیا کریں ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ